بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام شریف مسائل کے ساتھ کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم ہمیشہ کی طرح بہت شکر گزار ہیں عالم باعمل جنار مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ ہمیشہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکار کا تشریف لاتے ہیں اس پروگرام کے لیے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے شریف مسائل کافی عرصہ سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں تاکہ مومنین کے حروز مرا کے جو عمال ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکیں اصول دین میں تو تقریب نہیں ہے لیکن فروہ دین میں وازم ہے کہ ایک زندہ جامعہ شرائط مشتہد کی آپ تقریب کریں اور ان کے فتاوہ کے مطابق آپ عمر کریں تو آج بھی انشاءاللہ کیونکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے تقریب کا دو پروگرام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور آج بھی ہم انشاءاللہ اسی موضوع پر پروگرام کریں گے ٹیلی فون رائن بھی کھول دی جائیں گی کچھ دیر کے بعد تو آپ سے بھی انتماس ہے کہ اگر آپ موضوع کے مطابق سوال کریں تاکہ ہم بہتر انداز سے پروگرام کو آگے بھرا سکیں تو میں ملتمس ہوں جناب بخاری صاحب سے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تقوید کے موضوع کا جو ہے پروگرام کا آغاز فرمائی جائیں جی بہتر شکریہ بخاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر مذافہ فرمائے عوض باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین عام آباد محترم ناظرین آپ خدم السلام ارز کرتے ہیں پروگرام شریع مسائل میں ٹاپک ہے اجتہاد و تقلید دو پروگرام پہلے اس پر کر چکے ہیں آج کا پروگرام بھی تقلید کے مسائل کے بارے میں ہی ہے اس سلسلے میں اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ فون کر سکتے ہیں تقلید کے بارے میں ہم بتا چکے کہ تقلید جو ہے یہ شریعت میں بھی کہا گیا ہے کہ ان سے پوچھو جو اہل ذکر اور یہ قرآن مجید میں یہ آیا مجید ہے اور آئمت ہار نے بھی فرمایا کہ جو ہمارے حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں ان کی طرف رجوع کرو جس شعبے میں جو جو ماہر ہے اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے لہذا دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے تو اپنے زمانے کے جو مجتحد جامع شرائط ہیں ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی پڑتی ہے اور اگر انسان تقلید نہیں کرتا اور وہ اپنے عامال کو انجام دیتا ہے تو بغیر کسی تقلید کے تو اب یہ اس کے عامال کی کچھ صورتیں ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو واقعاً اس نے اپنا وظیفہ جو اس کے ذمہ داری تھی اس نے پورا کر دیا عمل کر دیا یا یہ ہے کہ اس کے جو عمل کرنے کا انداز ہے وہ اس زمانے کے کسی نہ کسی مجتحد کے فتوے کے مطابق ہے جس کی اس کو تقلید کرنی چاہیے تھی تو یا یہ ہے کہ اس کے عامال احتیاط کے نزدیک تر ہیں احتیاط کیا ہوتا ہے احتیاط یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک مجتحد کسی عمل کے بارے میں کہتا کہ یہ واجب ہے اور دوسرا مجتحد کہتا ہے کہ یہ میری نگاہ میں مستحب ہے تو اب احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو چھوڑا نہ جائے اس کو ضرور انجام دیا جائے چونکہ ایک واجب کہہ مستحب کہہ رہے ٹھیک ہے تو یہ ہے احتیاط کا طریقہ اور ایک مجتحد کہتا ہے یہ چیز حرام ہے دوسرا کہتا ہے یہ مکروہ ہے تو احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے تو یہ اگر اس طرح سے کوئی شخص انجام دیتا ہے اپنے عامال تو یہ بڑا مشکل طریقہ ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام اپنے زمانے کے مجتحد وں نمات میں بھی نہیں ہوتی مثلا بعض چیزیں ایسی مسلمہ ہیں مثلا نماز دن میں پانچ ہیں اب اس میں کوئی تقرید کرنے کی ضرور نہیں ہے نماز پانچ ہیں روز ماہ رمضان کے رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں اس میں تقرید کرنے کی ضرور نہیں ہے کہ روز کس مہینے میں ہوتے حاج مکہ میں جا کیا جاتا جو مسلمات ہیں سارے مانتے ہیں اس میں بھی تقرید نہیں ہوتی جو مطلب ہے تقرید تو اس میں ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا یہ نیا آگیا اب اس کو سمجھ نہیں آرہی بندے کو پہلے موجود نہیں ہیں چیزیں تو اس میں پھر اس کو اپنے ایک شخص ہے جو طالب بن گیا آوزے میں آکھے مسلم پندرہ سال کی عمر میں تو جا کے فرض کریں اس نے پندرہ سال پڑھا تو اس نے کوئے وہ ملکہ اجتحاد پیدا ہو گیا تو یہ جو جب تک ملکہ اجتحاد اس میں پیدا نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک تقرید کرے گا تکلید کرتے ہیں اور یہ شریعت کا بھی حکم ہے اور آئمہ تحار کا شریعت کا حصہ لیکن میں تفصیل کے لئے کہہ رہا ہوں تو عقل بھی کہتی ہے تو لہذا تکلید جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیوں ایک سوال یہ ہے کہ مشترد کا جو فتوہ ہے اس کو آپ کس طرح اگر آپ کو نہیں ملتا یا نہیں وہاں تک جا سکتے کس طرح سے آپ رجوع کر سکتے ہیں اس کے چار طریقے ہیں پہلے طریقہ یہ ہے کہ خود مشتہد سے سن لے مسئلہ آپ کو مسئلہ تو بعض دفعات مجتہدوں کی ملاقات کرنے کے لئے جاتے ہیں وہاں مسئلہ پوچھا اور انہوں نے بتا دیا یا یہ کہ مشتہد جو ہے وہ اپنا درس خارج بیان کر رہا ہے یا کسی جگہ پہ بیان کر رہا ہے مسائل کو تو آپ نے اس مشتہد سے خود اپنے کانوں سے سن لیا یہ ایک طریقہ ہوگیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مشتہد کا فتوہ بیان کر رہے ہیں دو عادل اشخاص سے سننا دو عادل شخص ہیں کہتے ہیں ہم موجود تھے جب قبلہ نے آگا نے بات کی تو دونوں شخص بیان کر رہے ہیں دونوں آپ کی نظر میں مطبر ہیں عادل ہیں یا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بیان کرنے والا ہے مطلب پہلے تو دو تھے اب کسی ایسے شخص سننا جس کی بارہ سال حوضوں میں پڑے ہیں پھر مشتیدوں کی توزیر مسائل پڑتے ہیں اور وہ علماء اکرام مسائل بیان کرتے ہیں لوگوں میں مساجل میں امام بار گاؤں ان کی باتوں پر لوگوں اتمنان ہوتے ہیں تو لہذا یہ بھی ایک طریقہ ہو گیا پہلا ہے خود ان سے سنیں دوسرا یہ ہے کہ دو عادل کہیں کہ ہم نے ان سے سنا ہے تیسرا یہ ہے کہ ایک ہی شخص ہو چاہے لیکن مورد اتمنان ہے تو اس کی بات پر آپ کو اتمنان آ جائے گا چوتھا یہ ہے کہ ان کی جو توزیر مسائل چپی ہوئی ہے اس میں دیکھ اور توزیر مسائل صحیح چپی ہوئی ہے بعض ان کی مور بھی لگی ہوتی ہے کہ اس رسالے پر عمل کرنا جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک آپ کے لیے اور ان کے دفتر کو دکھا دیتے ہیں تو یہ چار طریقے ہیں کہ جو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بعض دفعہ یہ ایک ٹی وی پر وہ خطاب کر رہے ہیں پھر بھی وہی سننے میں آ جائے گی بات تو یہ ہیں وہ اور آج کار تو انٹرنیٹ کرزی بھی آپ سوال کر دیتے ہیں ہاں دیتے ہیں بہت سیب بنے ہوئے ابھی تو ویب سائٹ پہ بھی جا کے اور میں دیکھا کہ فورا جواب بھی آتا ہے اگر آپ کوئی سوال یا چیز بھیجتے ہے تو اس کا رسپونس بھی آتا ہے اچھا کبرا آپ دوسرا یہ ہے کہ جب اور تقرید کا بھی اسی وقت تو کیا وہ کس طرح سے وہ موجودہ دور کے دو سوال پانچ جو مشتد ہیں ان میں سے وہ فیصلہ کرے کہ میں نے کس کی تقرید کر دی ہے ایسے کہ کسی انسان کو مشتد کی پہچان کے لیے جو طریقے کار رہے ان میں سے میں بیان کرتا ہوں کوئی ایک طریقہ کسی انسان کو خود یقین آجائے مثلا وہ ایسا شخص جو خود صاحب علم ہو اور وہ مجتحد اور عالم کو پہچان کی صلاحیت رکھتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ خود انسان کو خود یقین آگیا ہے اور دوسرا مطلب اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسا نہیں ہے مطلب وہ ایسا پہچان اس میں خود کوالٹی ہوئی چاہیے کہ وہ مجتحد کی پہچان کر سکتا ہو ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں جناب یہ سید ہے بڑا اچھا امامہ پہنے اچھے کپڑے پہنے گفتگو اچھی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجتحد نہ ہو مطلب اچھا خطیب تو ہو سکتا ہے لیکن مجتحد کے پہچان کے لئے اس کو اور عادل اشخہ جو مجتحد اور عالم کو پہچانتے ہیں اس کا ملکہ رکھتے ہیں پہچانے کا تو وہ تصدیق کریں کہ فلان شخصی مجتحد ہے اچھا یہ بھی کہا گیا بھی شرط ہے کہ دوسرے دو عالم عادل اس کی تردید نہ کریں ایک طریقہ کہا رہی ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی اتنی یہ تو اس کو ماننا شروع کرتی کہ مجتحد عالم ہے تو اس سے بھی انسان کو پیدا ہونا چاہیے نا اتمن آپ نے کہا تھا کہ جو بچہ بچی ہے اس کو کون رہنمائی کرے گا اس کو رہنمائی کرنے کے لیے پہلی بات واردین ہے کہ گھر میں واردین چونکہ یہ تو ہے نہیں کہ کسان سے شروع ہونا یہ یہ تو چلتا آ رہا امام عزبانہ کی غیبت کے بعد سے تقلید کرنے کا معاملہ تو یہ تقلید جو ہے ظاہر ہے ماں باپ کو بھی کرنی ہے تو اب ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں مطلب نو سال کی بیٹی جو ہے پندرہ سال کا بچہ تو ان کو بتانا چاہیے لیکن فورس تو نہیں کر سکتے فرض کریں کہ یہ چار مجتید ہیں یہ پانک مجتید ہیں اس وقت جن کی تقلید ہو رہی ہے فرض کریں بھی ایک تو حضرت 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 اللہ حافظ آگا فیاز آیت اللہ فیاز کی تقلید ہو رہی ہے تو یہ بڑے مجتید ہیں چند تو کہیں جی ان کی تقلید ہو رہے ہیں تو رہنمائی آپ کر سکتے تو وہ چاہیں تو رہبر کی تقلید کر لیں رہبر معظم کی کر لیں حافظ بشیر صاحب کسی کی تقلید کر رہے ہیں تو رہنمائی تو ظاہر پہلے یا استاد کر سکتا ہے رہنمائی یا مطلب والدین کر سکتے ہیں تو رہنمائی ان کی اس طرح ہو سکتی ہے کیونکہ جو مسائل ہیں وہ تو آپ نے جب بچہ دس بارہ سال کا ہو جائے تو آپ نے اس کو قرآن پاک اور اس کے باتوزیر مسائل شروع کرانی ہے تاکہ وہ جب اس سن بلوگر تک پہنچے تو اس کو غسل نماز جو باقی واجبات ہیں اس کا علم اس کو ہونا چاہیے بحری صاحب دیکھیں کہا گیا ہے نا کہ بچہ سات سال کا ہے تو اس کو لے کے جاؤ مسجد میں نماز پڑھے اور دس سال پندرہ سال کی عمر میں اس پر واجب ہوگا ابھی واجب نہیں ہو اس کو لیکن اس کا ثواب ہے اس والدین کو ملتا ہے اس پر پوری طرح سے شرکت آئی نہیں جو بھی واجب ہو جائے گا بالک ہو جائے بچہ اس پر واجب ہو جائے گا تو یعنی جب بالک ہو تو اس وقت اس کو دین کے حکامات یعنی یہ جو کلی کلی ہے مثلا نماز روزہ یہ ساری چیزیں طہارت نجاست یہ بچے کو پتا ہونا چاہیے تو اسی طرح جو ماں ہیں وہ اپنے بیٹیوں کو سکھائیں گی تو لیکن وہ کسی مشتہد کی توضیع سے اس کو بتائیں گے جی ظاہر ہے کہ کسی مشتہد کی توضیع سے بتائیں گے جس کی باپ تقلید کر رہا ہے یا ماں کر رہے اس وقت مسئلہ انہی سے بتائیں گی نا اور پھر میں یہ بھی ارد کروں کہ تقریبا جو ہوتا ہے یہ 95% مسائل ایک ہی ہیں بڑی مشکل سے 2% 3% مسائل میں فرق ہوتا ہے مشتہدوں کی لیکن مطلب باقصریت کے جو مسائل ہیں جو بیان انہوں کی ہوتے وہ 95% تقریبا وہی ہوتے شئی ہوتا ہی میں سمجھتا ہوں کہ طورہ امتعاز ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبتیں کبرہ سے لے کے آج تک تقریبا بارہ سو سال کا حصہ ہاں گیارہ سو چوراسی سال ہو گئے اور اس میں کسی جگہ بھی آپ کو گیپ نہیں ملتا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ اشتہاد کا ہے یہ مسلسل یہ جاری ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا سب جو نظام ہے نظام امامت یہ اسی کا نیابت میں تسلسل ہے مطلب یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم موجود معاشرے میں ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ ہے اللہ کا بھیجا ہوا نمہیندہ رسول ہے قرآن مجید اس پر نادل ہوا تو اب جس نے بھی پوچھنے ہے ان سے جا کے پوچھنے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر بندہ ان کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا تھا تو جاتے جاتے تھے اچھا اب جب رسول پاک دنیا سے چلے گئے تو اب جو ہے امام کا سلسلہ شروع ہو گیا اب لوگوں نے کس کی طرف جو کرنا ہے امام کی طرف اور کیوں امام کی طرف کرنا ہے یہ کہ قرآن نے کہا یہ سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ایک دوسرے رسول پاک نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کتاب اور ایک میری اہل بیت تو تم نے قدام پھک کرنا ہے تو لہذا رسول پاک کے بعد مرجعیت دینی یعنی جن کی طرف دین کو حاصل کرنے کے لیے امت کو رجوع کرنا ہے وہ ہے اہل بیت اتحار قرآن اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑ گئے تو ظاہر ہے کہ رسول پاک کے بعد آئمہ آگئے آئمہ کے اجتحاد کی ضرورت نہیں ہے مطلب اجتحاد وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن اور حدیث میں کوئی واضح حکم کسی شئے کے بارے میں نہیں ملتا میں تو وہ جو کارشناس ہیں جو ماہر ہیں قرآن اور حدیث کے تو وہ پھر جو اصول کلی آئے ہوئے ہیں ان اصول کلی کو اس موضوع پر منتبق کرتے ہیں اور اس سے اخذ کرتے ہیں بناتے نہیں خود سے نہیں قرآن اور حدیث سے اخذ کرتے ہیں تو یہ ہو گیا کہ اجتحاد اب شروع ہوگا جب اصل جو امام ہیں وہ معاشرے میں یعنی ظاہر نہیں ہیں اور اس کے ساتھ لوگ البتہ یہ بھی ہے کہ جب امام بھی موجود تھے اس وقت امام جو اپنے نائبین مختلف ملکوں میں اپنے نائبین مقرر کرتے تھے اگرچہ اس وقت طریقہ کار جو تھا وہ اس طرح کے اجتحاد کا نہیں تھا لیکن بہرحال وہ آئیم ماں کی خدمت پہنچتے تھے ان سے مسائل پوچھ لیتے تھے وہ جب اپنے گاؤں میں یا اپنے شہروں میں جاتے تھے جنہوں نے رکے دیئے ہوتے تھے پوچھنے کے لیے تو بتاتے امام ہی تھے تو وجوہات کٹھے کرتے تھے خمس اور یہ مسائل تو یہ ایک نمائندگی کا سلسلہ اس وقت بھی موجود لیکن یہ اصل اجتحاد تو تب ہوگا جب کہ وقت کا امام درمیان میں یعنی لہموں سے مشافہ وحلت موجود ہیں پردے غیبت میں تو اس وقت اجتحاد شروع ہوگا تو اجتحاد میں بھی مراحل آئے ہیں فوری طور پر ایسا نہیں ہو گیا جیسے آپ سسٹم ہیں ایسا فوری نہیں ہوا بلکہ یہ ہوا کہ کچھ عرصہ تک تقریبا کچھ چوتی صدی شیخ جو ہماری دو کتابیں جنہوں نے لکھی ہے شیخ توسی نے ان کے زمانے تک جب مشتہدوں سے یعنی علماء سے کوئی پوچھتا تھا پہلی بات ہے کہ اس زمانے میں فقی کا زیادہ لفظ استعمال ہوتا تھا یا عالم کا مجتہد کا لفظ کم استعمال ہوتا تھا تو لوگ ان سے پوچھتے تھے اور وہ ان کے جواب میں جو مربوط حدیث یا قرآن کی عہد ہوتی تھی وہ لے کے ان کو بیج دیتے تھے کہ بھی آپ لیکن یہ اس کا حکم آیا تو یہ مرحلہ جو ہے نا یہ لوگوں کے لئے بھی مشکل تھا بعض دفعہ کسی موضوع کے مطلق قرآن کے دو آیتے ہیں یہ چار حدیث ہیں تو وہ بعض دفعہ ساری حدیث کو جس کے سامنے لے کے بیجی مشکل ہوتے تو یہ شیخ تو اسی کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ انہوں نے کہ یہ حدیث ہیں اور یہ روایتیں خود ہمارے پاس رہے ہیں مطلب ہم نے اغذکالیت سے اس کو صرف وہاں جواب دے دیا ہے اس نے کہا جی پھران چیز میں جائز ہے وہاں جائز ہے تاکہ مطلب اس کو صرف جواب دیا جائے باقی جو حدیثیں اور روایتیں لے کے اس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ پھر رائج ہو گیا ہمیں اور ساتھویں اجری تک مجتحد اور اجتحاد اس کو چونکہ معاشرے میں شیعوں کے ہاں یہ ایسا سمجھا جاتا تھا کہ جب اجتحاد کہتے تو گویا کہ وہ اپنی رائے سے بات کر رہے چونکہ رسول پاک کے بعد جن لوگوں نے اجتحاد کا دروازہ کھولا تو انہوں نے کہتے نہیں کہ یہ مثلا عمر فاروق کا اجتحاد ہے یہ فلان صاحبی کا اجتحاد ہے کیوں کہ جہاں پر قرآن و حدیث سے کچھ ان کو نہیں ملا پوری طرح تو بجائے اہل بیت اتحار کے دروازے پر جانے کے انہوں نے خود سے ہی ایک حکم وہاں بنا لیا اس کو کہتے ہیں قیاس سے بنایا استحسان سے بنایا جو بھی برحال انہوں نے شباعت ڈھونڈی اور انہوں نے بنا لیا آئمت آر نے اس کو منع کیا آپ نے فرمایا کہ یہ قیاس کرنا جہیز نہیں ہے کیا اللہ نے دین کو ناقض بیجا کہ آپ قیاس کریں اور اپنی رائے سے یہ بات کریں تو ہماری جو حدیثوں میں جو جس اجتحاد کو منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے رائے سے کوئی حکم بنا لیں اس کو منع کیا گیا کیونکہ ایسی روایتیں آئی ہوئی ہیں تو اس لیے ہمارے شیعہ کے معاشرے میں ساتھویں حجری تک اس لفظ کو مانے چونکہ خراب کر دیئے گئے تھے اپنی ذاتی رائے کے جیسے کہ سیاست ہے سیاست کا مطلب ہے بندوں کے امور کی تدبیر کرنا تو خود ہماری جو زیارت جامعہ اس میں بھی آیا ہے سلام ہو آپ پر اہل بیت ساست العباد کہ آپ بندوں کی سیاست ان کی تدبیر کرتے ہیں ان کی امور کی آپ کی جاز سے سلام علیکم سلام کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی بھائی کی قبلہ بات کر رہے تھے تو کیا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن کے بارے میں حکم ہے دونوں سے متوسک رہے نا جی اگر فلا چاہتے ہو جی تو جیسے یہ کہا قرآن کی آیت کے بارے میں حدیثوں کے بارے میں حکم ہے چونکہ آج کل ہمارے ممبروں پہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ قرآن کی آیات پہ بھی حدیث کیا جاتا ہے اور خود سے دین وضع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بارے میں شریع حکم کیا ہے چونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آکے دین کو ڈیورٹ کیا جا رہا ہے جہاں سے آکے عقائد کو ڈیورٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو ہٹا کے عمل سے اور بے عمل ہونے کی طرف آیات تو حدیث کے بارے میں کیا اسلام علیکم جی یہ زہیر بھائی کا سوال اس کو دھوڑی سی بات آگے بڑھا دوں تو ساتھویں حجری تک اجتہاد مجتہد تو یہ جب بات ہوتی تھی معاشرے میں جیسے لفظوں بعد لفظوں کے معنی خراب کر دی جاتے ہیں یا ہو جاتے تو چونکہ اجتہاد کو اس معنی میں لیا جاتا تھا کہ اپنے رائے اور قیاس سے بات کر رہا تو پھر جب اس کے علفاظ کے معنی جب شیعوں حاصل تو لوگت میں ہے اجتہاد یعنی اپنی پوری توانائی خرچ کرنا جدوجہد کرنا کسی کام کے بارے میں یعنی دین کے حکامات کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے پوری جدوجہد کے بعد حکم حاصل کرنا یہ اجتہاد ہے تو لہٰذا یہ علامہ ہلی اور علامہ محقق ان کے دور سے تقریباً ساسو پھر شیعوں میں بھی فقی بھی کہا جاتا ہے اجتہاد اور مجتحد بھی کہا جاتا اس میں کہا نا من الفقہ کہ جو فقہ میں سے ہو فقی سلام علیکم و علیکم السلام شاہ جی اور مولانا صاحب سجد سلکار جی و علیکم السلام سلام شاہ جی یہ لفظ اجتہاد جو بھی ہم بولتے ہیں یہ شیعہ کب ہوا ایک بات ہے یہ لفظ جو مجتحد ہے یہ شیعہ میں کب آیا کیونکہ سب سے پہلے اجتہاد جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور کس نے کس کے لئے اجتہاد کیا اور کیا جو آئل سنت والے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے اجتہاد کیا اور غلطی کی تو لہذا اس کو ایک قصہ پھر بھی سواب ملے گا اور جنہوں نے مولانا جی کے خلاف جنگیں لڑی ہیں وہ اجتہاد کی وجہ سے ان کو ایک اجتہاد سواب ملنے والا ہے تو کیا وہ جو اجتہاد ہیں وہ صحیح ہیں ان کے لئے اور آج ہم جس تو مسائل میں دیکھتے ہیں کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ چھٹڑے امام کا یا ساتھویں امام کا یا سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ علماء کے اپنے نام کے جلیے سے یہ فتوہ ہے کہ یہ میرے نزیق یہ یہ صحیح ہے تو کیا ہم ان دو اجتہاد میں کیسے فرق کر سکتے چیک شکریہ جی شاہ میں یہی بات کر رہا ہوں شاہد آپ نے تھوڑی دیر سے کھولا ہے چینل تو بات یہ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اجتہاد اس معنی میں کہ اپنے قیاس اور اپنی رائے کو اللہ کا حکم قرار دے دینا یہ اس معنی میں اجتہاد جہد نہیں ہے یہ اجتہاد تو مطلب ہے رسول پاک کے فورا بعد شروع کر اگر حکم کسی مسئلے میں ہوا تو خلیفوں نے اپنے طور پر کہا دیا یہ مسئلے مطا اور یہ رسول پاک مجاز تھا میں اس کو حرام قرار دے رہا ہوں وہ تو اپنی رائے سے ہوا نا تو ہم اس کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ اجتہاد اس معنی میں نہیں ہوا اس پہلے سے شروع ہوا ہے یہ یعنی اپنے رائے سے حکم کرنے اور پھر وہ بالکل اپنی رائے بھی نہیں ہوتی اس میں کیاس ہوتا ہے کیاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو دیکھا کہ اس پر ایک حکم لگا ہوا ہے آپ دوسری شئے کسی شئے میں کوئی شباہ دیکھی اس جیسی مثلا اب یہ ہے کہ شراب وہ حرام ہے شراب حرام ہے لینہ مسکر چونکہ وہ نشہ آور ہے اب یہ شریعت کا حکم ہے کہ شراب حرام ہے اب اگر ہمیں اس کی علت اور وجہ اور سبب معلوم ہو تو پھر جس جس چیز میں وہ علت آئے گی اس کو حرام کیا جا سکتا ہے مثلا یہ ہے کہ کاغیش کہ الخمر حرام شراب حرام ہے اگر اس کی علت بیان کر دی لینہ مسکر چونکہ وہ نشاور ہے تو اب جو بھی مایک چیز آئے گی اور وہ نشا دے گی تو اس کو حرام قرار دیا لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ چونکہ شراب کا رنگ جو ہے مثلا کہوائی ہے تو فلاں فلاں چیز کا رنگ بھی کہوائی والا ہی ہے اور وہ آدمی پیتا ہے تو کڑوی لگتی ہے فلاں بھی مثلا ارہ اور کسی کا جوز نکال ہے اس کا رنگ بھی تو لہذا وہ بھی حرام ہے اس کو کہتے آپ کیاس کر رہے ہیں جو چیزوں ان میں شباحت پائی جاتی ہے اس کو لے کر آپ اس کو بھی حرام قرار دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو جس کو حرام پہلے قرار دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو حرام کی ہے اس کے حرام کرنے کا فلسفہ اس کی علت اس کی وجہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو لہٰذا اگر تو اس چیز کے حرام کرنے کی علت اور فلسفہ بتا دیا گیا ہے تو پھر وہی چیز اگر کسی اور چیز میں بھی آگئی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی کیاس ہے لیکن یہ کیاس کرنا جو ہے اس تحاد میں ہم من ہے سلام ویلکم سلام جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتی جی میں آسین بات کر رہا ہوں سوال پوچھنا تھا جی آسین بھائی پوچھیں کیا پوچھنا ہی چاہتے ہوں اچھا میں دو تین مطلب یہ سوال ایک سوال کے دو تین پارٹ سے ایک تو دونوں جو بڑے بڑے جو ہمارے ملجے ان کے حساب سے بتائی گا کسی کسی کلی ہے آئی ترانس پیرانٹ آئی آئی ترانس کسی 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 کریں گے تو ایک تو یہ اس پر روشن ڈالی گا اور بیسے بھی یہ کہ تھوڑا سا پیرانے کے کام ہے شکریہ جی اس میں ہمارے زہیر بھائی کا جواب تو آگیا کیاس کا آپ نے دے دی ہے کہ اس کو آپ مسئلے کو اپنی عقل کے مطابق اگر اس کا جواب جھون بات یہ کیاس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز دیکھی اور اس کی شبیح اس جیسی ملتی جلتی کسی اور جگہ پہ بھی ہے اور وہاں پر جو شریعت نے حکم لگایا آپ اس حکم کو اٹھا کے در بھی لے آئیں آپ کس نے کہہ رہی ہے جی میں نے دیکھا کہ اس کا رنگ ایسا تھا اس کا وزن اتنا تھا کوئی شباحتیں دیکھ شباحتوں سے کام نہیں آتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس حکم کو جو پہلی چیز پر لگا ہوا ہے اس کی اگر کوئی علت اور فلسفہ بیان کیا گیا ہے تو اگر وہی تو اس کو کہا جاتا ہے علامہ ہلی سے پہلے علامہ محقق ہے پہلے فقی کہا جاتا تھا اب بھی فقی کہا جاتا ہے تو اس لئے ہمارے ہاں زیادہ تر جو روایتیں ہیں نا اصول کافی ان میں اس میں فقی کا زیادہ استعمال کی گیا کہ جو فقی دنیا سے اٹھ جائے اور مجتہد کا لفظ ہمارے سنی بھائیوں کے ہاں چلتا تھا اور پھر جب ادھل کے چلتا تھا تو ان میں کیاس چلتا تھا اور اپنی رائے سے تو جب ہمارے فقی ہیں مجتہد علماء ہیں انہوں نے بھی جب اپنے رسال فقہ میں اجتحاد کے اور اس کے باب مقرر کیے تو اس میں انہوں نے کہا کہ صحیح اجتحاد یہ ہے کہ اپنی رائے نہ دی جائے بلکہ قرآن و حدیث کو سمجھ کے تو پھر اس سے جو حکم نکلے اس کو بتا جائے اب میں نے پہلے بھی جواب دیا پھر دے دیتا ہوں انہوں نے کہا جی اب ہم تو جواب جواب اس میں کوئی حدیثیں اور وہ نہیں ہوتی تو یہ لوگوں کی آسانی کیلئے کیا گیا اگر ریفرنس دینے لگے تو اب وسائل شیعہ بیس جلد ہے تو اب اگر ریفرنس دینے لگے تو اس کا مطلب ہے مجتید کا رسال جو ہے وہ تو کوئی بیس جلدیں وہ ہو گئیں اور ساتھ ایک آدھی جلد ان کی اپنی سال لگی تو بھئیس جلدیں ہو جائے گی اب یہ ایک رسالہ جس میں تین ہزار سارے تین ہزار مسئلے ہیں ان کو کتنی اپنی ہماری قوم پڑھ رہی ہے تو لہٰذا چونکہ انہوں نے یہ سہولت کے لیے کیا ہے کہ بھئی جو بھی آئمات ہار کی باتیں ہیں یا قرآن کی باتیں ہیں تو وہ ہم نے سمجھ کہ تو آپ کے لیے اب یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ڈاؤٹر کے پاس جائیں تو ڈاؤٹر نے آپ کی مریض مرض کو تشکیز دے کہ اس نے اس کا لگ دیا آپ کہیں کہ نہیں قبلہ بتاؤ ڈاؤٹر صاحب یہ دوائی کس سے ہم نے حدیثیں اور پھر ان کی بچاروں کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پھر دوبارہ حدیثوں کو کھنگالے اور وہ مطلب قرآن اور تو لہذا یہ طریقہ کار ہمارا پہلے میں نے زکیہ یہ شیخ توسری تک یہ سلطنہ رہا کہ چار کسو سال تک مفصل اور پھر یہ شیعہ بھی تھوڑے تھے جہاں جہاں بیجنے ہوتے چیزیں تو وہ ان کے پاس وہ کسی نے خاطر لیکھی دیا جواب دے دیا تو اب چونکہ ابھی زمانہ آگے بڑھا اور الحمدلللہ ابھی تو شیعہ پچیس کروڑ کے قریب دنیا میں آباد ہیں اور مجتہدوں کے وہ بھی مجتہد ویسے تو ہمارے مجتہد جو ہیں وہ ابھی ہو سکتا ہے کوئی ہزار کے قریب جو ملکہ رکھتے ہیں اجتہاد کا لیکن جو جامعہ شرائد مجتہد ہیں وہ یہی دس بارہ ہیں جن کے توضیر مسائل آئے ہوئے ہیں دنیا میں ویسے تو دو ڈائسوں نے توضیر مسائل اپنے لکھے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک بڑا مجتہد اور مرجع دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس وقت پھر اس کے شگرد جو ہوتے ہیں اجتہاد پر پہنچے ہوتے ہیں وہ اس کے حفظ مراتب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اس طرح سے نہیں دیتے لوگوں کو توضیر مسائلیں اور اعلان کر دیں کیاس کا میں یہ بھی سمجھا ہوں کہ پیغمبر اسلام کے بعد جو حکومتیں بنی وہ حکمران اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہم اس شریع مسائل میں بھی ہم ہمیں طاقت حاصل ہے کہ ہم اس کو دے سکیں فتوہ یہاں اور یہ ہوئے عباسیوں میں بھی اور مئیہ میں بھی دیکھو جی اس کی وہ کہتے ہیں کہ وہ ماز بن جبل ان کو مبلک بنا کر رسول پاک بھیج رہے تھے یا قاضی بنا کر تو کہتے ہیں رسول پاک نے ان سے پوچھا کہ کیسے حکم کروگے انہوں کہا قرآن مجید سے کروں گا قرآن مجید سے نظر نہ آیا آپ کی سنت کو دیکھوں گا آپ نے فرمایا اگر دونوں میں نہ ملے تو اس نے کہا کہ پھر میں اپنی حقل کے مطابق فیصلے کروں یہ ان کے ہاں مشہور ہے یہ حدیث تو اس سے وہ کہتے ہیں جب قرآن حدیث نہ ملے تو پھر اپنے ایک نظریہ ان کے ہاں ہے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ہمارے ہاں جو ہے نا قانون اسلامی حاصل کرنے کے جو سورسز ہیں وہ ہیں قرآن سنت عقل اور اجمع انہوں نے کیاس رکھا عقل رکھی ہے تو کیونکہ کیاس جو ہے وہ ایک خاص شعبہ ہے عقل جو ہے وہ جانی ایسی عقل جو جس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں عقل تو لہذا اجمع بھی ہے لیکن ان کے ہاں اجمع یہ ہے کہ سارے لوگ کٹے ہو جائیں ایک بات پر راضی ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاس حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول پاہ نے فرمایا کہ میری امت خطہ پر جمع نہیں ہو سکتی جب سارے ہی ایک بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ غلطی نہیں ہے تو یہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہیں اجمع وہ صحیح ہے کہ جس میں معصوم کی رائے شامل ہو یا وہ اجمع جو کاشف قول معصوم ہو وہ اجمع ہے عام دوسرا اجمع نہیں لیکن لفظ جو استعمال کی جاتے نا اس سے ہمارے لوگ بات چڑھ کرتے کہ جی ان کے ہاں بھی اجمع مطلب ہے سمجھو کہ ان کا اجمع کیا ہے ہمارا اجمع کیا ہے اسی طرح ان کا اجتحاد جب تک چلتا رہا ہے اس میں لفظ کون سے یعنی وہ قیاس کرتے رہے ہیں ہمارے ہاں جو اجتحاد ہے اس میں سب مجھتیت لکھتے ہیں کہ ہم کوئی حکم بنا نہیں رہے ہم قرآن و حدیث سے عقل کے اور جماع کی روشری میں اس سے اخذ کر رہے ہیں اخذ کرنا کچھ جنگیں ہوئیں جنگ جمل اور جنگ سفین تو انہوں نے اجتحادی گلتی کی اور یہ بھی یہ باد کی پیدا وار یہ باد کے جو لما ہیں انہوں نے خطا اجتحادی گلتی کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ باد والوں نے توجیح کرنے کے لیے کہ کیا کہ ظاہر ہے کہ حضرت علی عمل اس میں تقریبا کوئی بیس ہزار سے زیادہ یاد بارے گئے ہیں اور کتنے ثابت ہیں تو کیا کریں تو انہوں نے ایک رات نکال ہے انہوں نے بھی اجتحاد کیا تھا تو لہذا اجتحاد غلط ہو گیا تو کوئی بات نہیں غلط ہو گیا اجتحاد اپنی طرف سے کوشش کی ہم کہتے ہیں لوہ محفوظ کو مطالعہ کر سکتے ہیں ان کے پاس علم دنی ہے تو ہمارے آئم مہدی تک کوئی بھی امام مجتہد نہیں ہے امام ہے اس کی اطاعت کرنی ہوتی یہ تقلید جو کرنی ہوتی ہے یہ فقی کی اور مجتہد کی تقلید کرنی ہوتی نہ کہ امام کی امام کا حکم ماننا بلا چون اچرا لیکن مجتہد کے فتوے میں آپ کو اختیار حاصل ہے پہلی بات تو یہ اختیار ہے اس مجتہد کی تقرید کر لیں لیکن امام کے بارے میں اختیار نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا میں کسی اور کو مان نہیں وہاں اختیار نہیں ہواہی طرح ہے کئی جگہ پہ خود دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمارے مراجعہ کرام کیا کہتے ہیں دیکھیں اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جو ایسا شخص ہے جس کی جنس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تو کہتے ہیں حقیقت میں یا شخص وہ جو ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا اب بعض دوسری جو علامتیں دیکھنی پڑتی ہیں وہ بیان ہوئی ہیں کہ یہ یہ علامتیں ہیں تو اگر وہ اس میں اس کے ہارمونز اور وہ جو میڈیکل ظاہرہ وہ بہتر جانتے تو وہ اگر وہ آپریشن ڈاکٹر کہیں کہ اگر اس کو آپریشن کر دیا جائے یہ مکمل عورت بن جائے اگر آپریشن کر دیا جائے تو یہ مکمل مرد بن جائے گا تو وہ اپریشن کرانا جو ہے وہ جائز ہے چی چونکہ اس میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ اصل صحیح مرد ہے صحیح مرد ہے مثلا بال بچوں والا بعض دفعہ تو مثلا دماغ گمجند ہے بعض لوگوں کہتے نہیں میں نے عورت بننا تو وہ جو مرد ہے اس کا عورت بنانا یا اس کو عمل اب وہ کہتی ہے مرد بننا تو اس کا اپریشن کر مرد بنانا یہ حرام ہے لیکن جو مشکل ہے جس کو پتہ نہیں چل رہا لیکن پھر بھی وہ کسی یا تو عورت کی طرف اس کا جسم اور ڈھیل ڈال اور ساری چیزیں داری نہیں ہیں اور باقی مثلا ازاج وار مشخص تو ظاہر جب مشخص ہو جائے گا تو ظاہر کہ اگر مرد بن گیا تو مردوں کی طرف جائے گا عورت بن گی تو عورت وہی خانے میں جائے گا مطلب یہ ہے وہی احکامات پھر آگو اچھا کیونکہ ایک جو اس دور میں خاص طور پہ جس کی زیادہ ابھی میں تازہ پڑھ مردوں والا داری باری آگی یہ مردوں چل جاتا ایک ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا ہے خونس مشکل ہے تو وہ اس کی نماز رہو جائے گا وہ کیا ہے تو اس میں جواب انہوں نے دیا تھا کہ اس کو مشکل ہے تو اس کو دونوں طرح سے چیزیں جو اگر مثلا عورت اور مرد کم ہم کم ہی ہوتا ہے ہمارے پاس ہیں پانچ منٹ جی تو اگر آپ تھوڑا سا ولایت فقی اگرہ پروگرام بھی ہم کریں گے اس پہ چلیں وہ مکمل کر لیں گے اس میں آج صرف جملے دوتی نہیں بیان کرتا دیکھیں دو لفظ ایک ہے فقی ایک ولایت خود ولایت کے معنی جو ہے نا اگر ولایت واو کے نیچے زیر آئے ولایت تو کہا جاتا ہے اس کے مطلب ہے دوست ناصر مددگار یہ معنی میں دیتا ہے اگر ولایت کے اوپر واو کے اوپر زبر آئے ولایت اس کے معنی ہوتا ہے مولا آقا حاکم اولہ بالتصرف وہ ولایت جو تسلط رکھتے ہیں زیر زبر سے زبر زبر تو بودے میں بھی لیکن ایسا بھی کہا گیا کہ وہ ولایت زیر سے بھی آ جائے تو پھر بھی دونوں معنوں میں چلتا ہے یعنی تو پس یہ سمجھیں کہ ولایت کے معنی دوست بھی ہے ناصر بھی ہے مددگار بھی ہے حاکم بھی ہے اولہ بھی تسرو بھی ہے تو امدہ ماہ والی اللہ تمہارا والی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں حالت حکوم زکاة دیتے ہیں وہ پوری آیت میں نہیں پڑھ رہا تو یہ ولی اللہ ولی اس کا رسول ولی اور مولا علی ولی اور یہ ولایت جو ہے یہ حاکمیت کے معنی میں ہے یہ یعنی تمہارا حاکم ہے اس کو حقی حکومت حاصل ہے اللہ کو حقی حکومت حاصل ہے چونکہ وہ اللہ مالک خالق اس کو ذاتی طور پر حق کے ولایت حاصل ہے اور باقی اللہ کا رسول اور باقی جو آئمہ ہیں ان کو اللہ کے ازن سے اور ان کی عطا کردہ ولایت حاصل ہے تو ولایت کا معنی حاکمیت اب ہمارے آئمہ جو ہیں وہ ہیں صاحبان عمر عطی اللہ و عطی رسول و عول عمر من کم وہ ہے بارہ ہمارے عول عمر جن کی اطاعت کرنی ہے و واجب ہے اور ایسی اطاعت جیسی رسول کی اطاعت ہے تو اب ان کی غیر موجودگی تو نہیں موجود تو ہیں چونکہ پردہ غیر میں تو اب جب وہ نہیں غیب ہیں تو کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک یا جب تک امام آئیں یہ نہیں واپس تو کیا کیا جائے کیا ظالم اور کافر اور اس کی حکومت کو تسلیم کا لیا جائے خوشی خوشی یا یہ کہ جہاں پر آپ کی اکثریت ہے یا آپ کے ماننے والے ایش یا طاقت رکھتے ہیں تو کیا حکومت وہاں قائم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے عقل کہتی ہے اونی چاہیے عقل بھی کہتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی مجتحد فقی وہ حکومت اپنی قائم کر لے تو اس کو کہتے ہیں ولایت فقی چونکہ حقیقت میں یہ اس بندے کی حکومت نہیں ہے بلکہ اس نظام اور سسٹم کی جو فقاحت اور علم کا جو مزام ہے اس کی حکومت ہے تو لہذا اس کو کہتے ہیں ولی فقی یعنی فقی کی حکومت امام کی غیبت میں دیکھیں ہمارے نظریہ کے مطابق جو شیعہ علم کلام ہے اس میں تو یہ ہے کہ جب امام معصوم ہیں تو کسی حقیق حکومت حاصل نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کسی علاقے کسی صوبے کسی کا گورنر بنا دے جیسے مولا علیہ اسلام نے اپنے وقت میں مالک اشتر کو بنایا محمد ابو بکر کو بنایا کسی کو بس رہ گا کسی کو کہیں کا تو ظاہر ہے کہ ان کی اطاعت یعنی اس وقت جب انہوں بنایا تو ان کے نمائندے تھے جو مولا علیہ اسلام نے جو نمائندہ اپنے گورنر بنایا تو کیا اس علاقے کے لوگ اس کے خلاف مطلب ہے جو بات کرے گا تو کیا اس کی بات نہیں مانیں گے اگر مانیں گے تو مار جمعہ پیش آتا ہے تو لہذا ولی کی حکومت ہے یہ ولایت فقی تو اب جب امام خمینی نے یہ حکومت قائم کر دی تو اس کے بعد آیت علی عزمہ سید علی خامن آئی ہے وہ ولی فقی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی حکومت جہاں جہاں اس کا حدود دربہ ہے جہاں پر اس کی حکومت ہے وہاں پر ہی بلائیت ہے فقی کی حکومت ہے تو اس وہاں میں جو ان کو بھی ماننا وہ پوری غیر کو بھی ماننا ہے اور وہ جو مجتد وہاں اس حکومت میں رہ رہے ہیں ان پر بھی راجب ہے کہ اس حکومت موضوع تو ماشاءاللہ کارے تو ہمارا کیونکہ آخری مراحل میں داخل ہو چک ہے تو آپ صرف تماز ہے کہ دعا فرما دیں اللہم اللہو یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رہیم یا رہیم یا رہیم یا مکلب الکلو والابسار یا مدبر اللیل والنہار یا محوو الحول والأحوال حول حالنا الى احسن الہول اللہم صلی اللہ محمد محمد ناظرین انشاءاللہ اگر پروگرام میں پھر آپ سے مراقعات ہوگی اس وقت تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ